نلگنڈا پولیس نے نو ملزیمان کو گریفتار کر لیا ہے جن کا تعلق یو پی ریاست سے ہے جائدات کے جرائم کرتکاب اور ممنوع گانجے کی خرید و فرخت ایک کیا کرتے تھے ان کے پاس سے تقریبا 24 کلو گرام بھنگ زبط کی گئی ہے جو کہ 2,4,000,000 روپے کی مالیت اس کی بتائی گئی ہے جرم کے لئے استعمال ہونے والی دو کاریں سفٹ ڈیزائر اور ڈاڈا سواری بھی زبط کی گئی ہیں 1,30,000 روپے کی نقدی اور 7 موبائل فونز کی چوری میں استعمال ہونے والی لوہی کے سلاقیں بھی زبطی گئی ہیں میڈیا کے ساتھ باتشیت کے دوران نلگنڈا زلہ کی پولیس سپریٹنڈنٹ مہترمہ ریما راجشوری آئی پیس نے کہا کہ نلگنڈا زلہ پولیس نے غیر خانونی تمباکو گھٹکا اور پانمسالے کے سمگلنگ کی روپ تھام کے لیے موزز ڈائریکٹر جنرل کی ہدایت کے مطابق ایک خصوصی مہم چلائی تلنگانہ پولیس ممنوع اشیاء کی دیجارت میں ملوث افراد پر مسلسل نگرانی رکھ رہی ہے جائداد کے مجرموں پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی ہے جو دوسری ریاستوں سے یہاں جرائم کرنے کی نیت سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس مہم کے ایک حصے کے طور پر آج تقریباً 8 بجے جب نکریکل پولیس نیشنل ہائیوے نمبر 65 پر نکریکل بائی پاس پر گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی تو دو گاڑیوں میں چوبیس کلو گانجہ برامت ہوا بغن نمبر پلیٹ کے سفاری جو ہیدر آباد کی طرف جا رہی تھی اور ایک جرائم پشا گروہ کے نوارکان کو گریفتار کیا جو دو گاڑیوں میں سوار تھے اور پچھ گچ پر انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے بھدرہ چلم میں چوبیس کلو گانجہ خریدا تھا اور اسے منتخل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے آئیے دیکھتے ہیں اس کے بزر تفصیلات